لیکن جوانی کی عبادت اللہ کو اتنی بسند ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سات قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا اور اس دن پچاس ہزار برس کے دن میں کوئی سایا نہیں کسی کو قرار نہیں مل رہا ہوگا کسی کو سکون نہیں مل رہا ہوگا کسی کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی کہ جہاں پر وہ باعسانی ساس لے سکے اللہ اتبرت لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سات قسم کے افراد ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں ان خوش نصیبوں کو جگہ عطا فرمائے گا اور اس سات میں سے ایک وَشَابٌ وَمَعْجَمَان ہے کہ جو اپنی جوانی کے اندر بھر جوانی میں جبکہ اس کی بہت سی خواہشات ہیں نفسانی خواہشات ہیں دنیا کی رنگرنگیلیوں کی طرف شیطان اسے مکمل طور پر آوازیں دے رہا ہے اور پوری دنیا اس کی طرف رغبت کر رہی ہے اللہ کو بھول چکی ہے لیکن وہ اس فتنے کے دور میں اللہ اکبر اللہ کی طرف رغبت کرتا ہے اللہ کو پسند ہے ایک جگہ ناج گانے ہو رہے ہیں ایک جگہ جناب ٹی وی پہ سیریل چل رہی ہے ڈرامے آ رہے ہیں ایک جگہ جناب یہ مسیبت جو ہم پر مسلط کرنی گئی ہے جو یہود و نصارہ کی ایک سادشہ ہے کرکٹ جیسی مسیبت اور لانت یہ کرکٹ کے میچ اور اس کے آخری آور چل رہے ہوتی ہے میچ چل رہا ہے جیت اور ہار ہم نے اسی میں سمجھا ہوا ہے آپ نے دیکھ لیا نا کتنا لغویات سے اس کا تعلق ہے اللہ اکبر پہلے دوسرے تیسرے میچوں میں پاکستان ہارتا رہا مسلسل ہار رہا ہے ایک آج جیت اسے مل جاتی ہے ہارنے کے بعد بھی اسے بیش میں لٹکایا ہوا ہے فلا فلا سے ہارے گا تو سمی فائنل میں آوگے فلا فلا کو ہرائے گا تو سمی فائنل میں آوگے پوری پوری رات جناب مسلمان جو ہے نا وہ اپنے فلسطین کے نہتے مسلمانوں کو ان کی پکار اور ان کی چیخوں کو بھولتے ہوئے اس مسئیبت کے اندر اپنے آپ کو مقتلع کیا ہوا ہے پوری پوری رات کاش کہ جتنا میں نے اور آپ نے اپنا وقت اس میچ کو دیا ہے اتنا اگر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جاتے نا مسلم کے اوپر کھڑے ہو جاتے قرآن کی تلاوت کرتے اور اللہ اکبر مسلم پہ آکے ان کے لئے عبادتیں کرتے سجدوں میں دعائیں مانگتے یقینی طور پر اللہ آپ کو بھی اور انہیں بھی بیڑا پار کر دیتا